بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کرکٹ پیک ناظرین کرکٹ کی نئی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تیس کے لیے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت داس آگست کو شروع ہونے کا امکان ہے بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سٹیڈیو میں داخلے کے لیے فیزیکل ٹکٹس کی ضرورت ہوگی ریاستی میزبان کرکٹ اسوسییشنز ٹکٹوں کی قیمتوں کو ختمی شکل دیں گی ریاستی میزبان کرکٹ اسوسییشنز کو 31 جولائی تک قیمتیں فائنل کرنے کا کہا گیا ہے وائلڈ کپ کے شیڈول میں بھی رد و بدل اگلے دو تین روز میں ہوگا اس کے علاوہ آن لائن ٹکٹیں خریدنے کے بعد کلیکشن سنٹرز سے فیزیکل ٹکٹس لے نہ ہوں گی کلیکشن سنٹرز بڑی تداد میں بنائے جائیں گے تاکہ بادمزگی نہ ہو ان سنٹرز کو سٹیڈیم کے علاوہ جگہوں پر قیم کیا جائے گا دوسری جانب سیکٹری بارتی بورڈز جے شاہ نے ای ٹکٹس کے حوالے سے پہلی پلیسی کا اعلان کر دیا ہے جس کے مطابق ای ٹکٹس کی سہولت نہیں ہوگی فیزیکل ٹکٹس پر انٹری ہوگی بارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ ریاستی میزبان کرکٹ اسوسییشنز کو بارتی بورڈ اور آئی سی سی کے لیے ٹکٹوں کا کوٹا رکھنے کا بھی کہہ دیا گیا ہے اسوسییشنز بارتی بورڈ اور آئی سی سی کو تین سو ہیسپیٹیلی ٹکٹس فی میچ دیں گی لیگ میچ کو بارہ سو پچانویں بھارت کے میچ کی تیرہ سو پچپن ٹکٹم ہوئیہ کی جائیں گی اسوسییشنز بارتی بورڈ کو پانی سو جرنل ٹکٹس فی میچ فری دیں گی آئی سی سی اور بارتی بورڈ اگر اضافی ٹکٹیں خریدنا چاہیں گے تو اسوسییشنز انہیں مہیا کریں گی اس کے علاوہ تمام اسوسییشنز کو بارش سے گراؤنڈ کو بچانے کے لیے پورے گراؤنڈ کے لیے کورز کا پباندکار دیا گیا ہے ناظرین یہ تھی میری کرکٹ کے حوالے سے نئی اپ ڈیٹ نیکس اپ ڈیٹ تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ